سپریم کورٹ کے جج جسٹس اجازل احسن کے گھر پر فائرنگ چیف جسٹس ساکر مسار صورتحال کا جائزہ لینے جسٹس اجازل احسن کے گھر پہنچ گئے آئی جی پنجاب کو بھی طلب کر لیا دی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف کہتے ہیں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں میں مر جاؤں گا پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا میں مر جاؤں گا کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا عراقین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر وفادادمیاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں یہ کام سہولتکاروں کے ذریعے ہو رہا ہے اب میرا کوئی رکن پی ایس پی میں نہیں جانا چاہیے چیف جسٹس اور آرمی چیف مجھے بلائیں بتاؤں گا یہ کس کا ایجنڈا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی تہل کا خیز پریس کانفرنس بولے ساتھیوں کو ہر بات پر سیاست کا چسکہ لگ گیا ہے شبیر قائم خانی کے پارٹی چھوڑنے پر بہادر آباد برک کو بھی رگڑا دے دیا ایم کیو ایم پاکستان میں سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ کی تقسیم پر جو تنازہ کھڑا ہوا اس میں وجہ نظہ شبیر احمد قائم خانی بنے تھے کامران ٹیسوری بھائی نہیں تھے پی ایس پی میں شمولیت لی دماؤ تھا خودکشی کرنے جا رہا تھا ہو سکتا ہے انکار کے بعد میری لاش ملے ایم کیو پاکستان کے جمال احمد آپ دیدہ ہو گئے نشات زیا قادری بولے اپنی مرضی سے پی ایس پی میں نہیں جا رہا تھا انیز بھائی نے کسی ذریعے سے کہا تھا کہ پی ایس پی میں شامل ہو جائیں پاروک بھائی نے حوصلہ دیا اور پوری رابطہ کمیٹی نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ نہیں آپ صحیح ہیں اگر آپ نہیں جانا شاتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ اتحادی تیاریاں یا پھر اتحاد کی کوششیں شاہ محمود کی قیادت میں تحریک انصاف کا وفد آج جنوبی پنجاب صبح محاص کے رحماؤں سے ملاقات کرے گا جنوبی پنجاب کے نئے سیاسی محاص کی تشکیل پر تباتلہ خیال کیا جائے گا کراچی میں چھٹی کے دن بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہری پریشان کئی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا میٹر شاٹ کر دیا پشاور میں بھی گرمی کی آمد کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو شہری علاقوں میں دو سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے سے تجاوز کر گیا گجراوالا قلعہ کے کلادیدار سنگھ میں گھریلو جھگڑا کونی رنگ اختیار کر گیا بھائی نے بہن اور دادی کو مبینہ طور پر قتل کر دیا دوسری بہن شدید زخمی حالت میں سیویل اسپدال منتقل بارشوں کا نیا سسٹم ملک میں داخل کوئٹا اور گردنوہ میں ہلکی بارش مالاکند ہزارہ ڈیویزن کشمیر اور پاتا سمیت چند مقامات پر آج تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسنے کا امکان محکمہ موسمیات نے اگلے ہفتے کے دورہ ملک میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی امریک ریاست آرکینسز میں بارش اور تیز آندھی سے دباہی ڈیڑھ سو امارتوں کو نقصان چار افراد زخمی شہراؤں پر گاڑیوں کا پہیہ رک گیا ملازمین کو برطرف کیوں کیا دنیا کی مصروف ترین تفریقہ آئیفل ٹاور کو تارے لگ گئے ملازمین کی ہردال کے باعث سیاہوں کو آئیفل ٹاور سے مایوس لوٹنا پڑا امریکی وزارت دفاع نے شام پر آپ دوست سے داگے گئے میزائل اور حملے میں استعمال بی ون بمبار تیارے کی ویڈیو جاری کر دی شام پر حملے کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر شہریوں کا احتجاج مقبوزہ کشمیر میں ننہی آصفہ کا بہیمانہ قتل بھارت میں شدید احتجاج کے بعد ملاخر مودی جی کو ہوش آ ہی گیا بھارتی وزیراعظم نرندر مودی واقع پر سرمشار ننہی آصفہ کو انصاف دلانے کا اعلان کر دیا دورہ آئلینڈ اور انگلینڈ کومی سیلیکشن کمیٹی آج ٹیس سکوارڈ کا اعلان کرے گی چار اپنرز کو سکوارڈ میں شامل کرنے پر غور عزر علی سمی اسلم کے ساتھ فخر زمان مضبوط امیدوار یاسر شاہ کی جگہ لیکس پینر شاداب خان ٹیم کا حصہ ہوں گے آل راونڈر فہیم اشرف کی ٹیم میں شمولیت یقینی یو ایف آ چیمپینز لیگ سے باہر ہونے والی منچسٹر سٹی انگلیش پریمیر لیگ کے ٹائٹل سے ایک فتح کی دوری پر منچسٹر سٹی نے ٹو رینہم ہاتھ پر کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے ہرا دیا لالیگا میں بارسلونہ نے ویلنشیا کو شکست دے دی اور بزنس مین کا قاتل کون آلی ووڈ کی نئی ٹریلر ڈراما فلم ڈارک ٹرائمز کا ٹریلر جاری فلم گیارہ مائی کو سینما گھروں کی زیند بنے گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمی زحمت اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے خبر شامل کریں گے لاہور سے جہاں پر جسٹس اجازل حسن کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے چیف جسٹس ساکب نصار جسٹس اجازل حسن کے گھر پہنچ گئے ہیں اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے ساما کی نمائندہ ترہب ازگر ہمارے ساتھ موجود ہیں ترہب کیا بتانا ہے پولیس کا اب تک اس واقعے کے حوالے سے جی بالکل اس ٹائم میں مولٹن ایچ بلوک میں موجود ہوں اور جسٹس اجازل حسن کا جو گھر ہے ایک سو بارہ نمبر ایچ بلوک میں ہے یہاں پہ صبح چھ بجے کا واقعہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ فائرنگ کی گئی تھی جس کے بعد جو ہے پولیس کی بھاری نفری نہ صرف یہ بلکہ رینجرز کی بھی بھاری نفری یہاں پہ تائنات کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیف جسٹس ساکب نصار صاحب نے بھی یہاں پہ وزٹ کیا آئی جی پنجاب آرک نواز سب بھی یہاں پہ آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس کا کہنا یہ ہے کہ پرچہ مول ٹاؤن میں جو ہے مول ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا ہے ابھی تحقیقات کا دائرہ مزید بڑھایا جائے گا لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں مول ٹاؤن میں چیک پوسٹس بھی ہیں ایون دو یہاں پہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ان کا گھر ہے اس سے پہلے بھی ایک چیک پوسٹ موجود ہے جہاں پہ ہر وقت پولیس کی بھاری نفری ہوتی ہے ابھی تو فی الحال یہاں پہ رینجرز بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ واقعہ پیش آیا صبح چھے بجے کا یہ واقعہ تھا جہاں پہ فائرنگ کا یہ واقعہ ہے جسٹس اجازل حسن کے گھر پہ فائرنگ کی گئی جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان یہاں پہ پہنچے ہیں انہوں نے ان کی خیریت بھی دریافت کی لے کے ابھی تک یہیں پہ ہی ہے اس کے ساتھ بھاری سیکیورٹی یہاں پہ لگا دی گئی ہے مومنٹ کو جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے اور کسی بھی قسم کے جو ہے بندے کو ویڈاوٹ سیکیورٹی ویڈاوٹ اینی کارڈ یہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا ہے سخت سیکیورٹی والا یہ مقام ہے اور ایسے میں اس واقعے کے بعد اس زگا کی سیکیورٹی کو مزید بھی سخت کر دیا گیا ہے مارل ٹاؤن میں رہائش گاہ ہے جسٹس اجاز رہسن کی جہاں پر صبح چھے بجے یہ افسوسناک اور تشویشناک معاملہ پیش آیا پولس کی بھائی نفری یہاں پر پہنچی ساتھ ساتھ جسٹس ساکیب نصار بھی یہاں پر پہنچے ہیں معاملے کی خود نگرانی ان کی جانب سے کی جاری ہے جبکہ آئی جی پنجاب اور ایسے چو مارل ٹاؤن بھی یہاں پر پہنچے ہیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر انہی طرح آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے لیگی راہنما پرویز رشید کی جن کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے کہتے ہیں نواز شریف کو ایک ہی جنگی سزا دو بار نہیں دی جا سکتی سما کے نمائندے نائی مشرف بٹ کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے مشرف کے معاملے پر بے بسی کا اعتراف کیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ کرتے تو انجام بار اکتوبر جیسا ہو سکتا تھا الیکشن کمیشن کے علاوہ کوئی اور الیکشن کرانے کی بات کرے تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے چودر انڈسار کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ کوئی ٹکٹ مانگے ہی نہیں تو دینے کا کیا سوال اب اتنے کمزور بنیاد والے فیصلے پہ سزا کا اتنا سخت ہونا بھی حضب نہیں ہوگا تو ایک جرم کی سزا آپ بار بار نہیں دے سکتے میاں نواز شریف اور بینیزری بھٹو کو بھی دو دو دفعہ بدنوانی میں برطرف کیا گیا لیکن وہ بدنوانی آج تک پاکستانی قوم کی نظر سے پشید ہے کسی وزیراعظم نے کبھی کسی عدالت کے جج سے یہ کہا کہ میری وفاداری کا حلف اٹھاؤ یا کبھی کسی عدالت نے کسی وزیراعظم کو یہ اختیار دیا کہ آئین میں جو چاہے وہ وزیراعظم خود ہی ترمیم کر لے ایسا تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا ڈکٹیٹرز نے ایسا کرایا اور ہوا مشرف کو بیجنا سیاسی گلتی تھی ہم تو اس کو عدالت تک نہیں لے جا سکے گھر سے ہم نے نکالا انہیں عدالت میں پنچانے کے لیے وہ راستے سے گاڑیوں نے موڑ کٹا اور وہ حسبتال میں چلے گئے تو ہم تو اتنا بھی نہ کر سکے کہ حسبتال سے جب وہ نکلتے تو ان کو عدالت میں لے جاتے ہم تو اس حسبتال کے قریب سے بھی نہیں گزر سکے اس حسبتال میں ہم کوئی اپنا میڈیکل بورڈ نہیں بھیج سکے اور نہ یہ کسی سے پوچھ سکے کہ یہ راستے میں اچانک عدالت جاتے جاتے کہ آدمی حسبتال کیسے چلا گیا پاکستان کے عوام آپ پر اپنا اعتماد کرتے ہیں آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں تو پھر ذمہ داری تو تھی گورنمنٹ کی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ نہیں کر سکے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو انجام کیا ہوگا بھئی بارہ اکتوبر کو کیا ہوا تھا تو پھر آپ ان سے گریز کر جاتے ہیں خموشی اختیار کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں مو پھیر لیتے ہیں ہم نے بھی چلیں شرمندگی سے آنکھیں بند کر لیوں گی شرم سے مو پھیر لیا ہوگا اپنی بے بسی جو ہے وہ آپ سے چھپانے کی کوشش کی ہوگی لیکن خود دل میں پتا تھا بے بس ہیں آصف زرداری صاحب انہیں پاکستانی قوم کے لیے سہولتیں بنا نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے لیے نہیں لہٰذا نواز شریف صاحب کہ کسی عمل کو بنیاد بنا کر وہ پاکستانی قوم کے لیے تو دشواریاں پیدا نہیں کریں گے تو پھر وہ قوم کی رہنمائی کا دعویٰ نہ کریں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائی پھر وہ کہے میں قبائلی جنگ جوم اور میں قبائلی بدلے لے رہا ہوں وفاقی سیاست جمہوری سیاست کو مائنس کیا جا رہا ہے علاقائی نعروں سے فرقہ ورانہ نعروں سے فرقہ ورانہ نعرے بھی استعمال ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مین سٹریمنگ کی جا رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے زہر ہے اور یہ ایک خطرناک کھیل ہے آگ سے کھیل رہے ہیں اور آگ سے جب کھیلتے ہیں تو انگلیاں جلتی ہیں مجھے فکر ہے وفاق کے مستقبل کی جمہوریت کو تو نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا اس نے وفاق کو بھی نقصان پہنچانا ہے اور یہ کھیل پہلے جب کھیلا گیا اس کے نتائج آج ہم اس طریقے سے بھگت رہے ہیں کہ خود ہمارے دانتوں میں بھی پسینا آیا ایک خاص ذہن ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت کو کنٹرولڈ ہونا چاہیے اسی پیغام کے ساتھ ہم انتخابی مہم میں جا رہے ہیں اس کا مطلب وہی ہوگا کہ تم ہمیں ووٹ سے وہ طاقت دو کہ ہم ان کاموں کو روکیں جب ایک آدمی ٹکٹ مانگتا ہی نہیں تو اسے ملنے نہ ملنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں مسلم لیگ نون کے ہر پارلیمانی بورڈ کا ممبر رہا ہوں نائنٹی تھری سے لے کے دوہزار تیرہ کی انتخابات تک میاں نواز شریف صاحب بھی پارٹی سے ٹکٹ طلب کرتے ہیں تو پارٹی کے سب عرقین اس عمل سے گزرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اور دوسروں نے بھی اس کے جو گواہ موجود ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا الیکشن کرانا ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جب کوئی دوسرا کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری میں بھی پوری کروں گا تب بھی شکوک و شبہات بڑھتے ہیں نہیں کہنا چاہیے کسی کو ہم ایسے تمام ہتھیاروں کو کند کر دینا چاہتے ہیں جو نظریہ ضرورت سے جنم لیتے ہیں جو ففٹی ایٹ ٹو بی کا متبادل ہیں جو عامریت کے ذہن کی پیداوار ہیں لیگی راہنما پرویز رشید کی خصوصی انٹرویو میں گفتگو آپ نے سنی ہے اسی معاملے پر مزید بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کا ردنان عادل حماد غزنوی صاحب بھی اور ہمارے ریپورٹر نئی مشروع بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے نئی بڑا ڈیٹیل انٹرویو ہوا آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی پرویز رشید نے کی اس انٹرویو میں مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ بلکل بڑا اہم ہے اور یہ آپ کو بتا دو کہ پرویز رشید کا بولنا بلکل ایسے ہی ہے کہ نواز شریف بول رہے ہیں کیونکہ یہ سمجھ لیں نواز شریف کے یہ سائے کی طرح ہیں ہر راز یہ جانتے ہیں ہر بات ان کو پتا ہے جو نواز شریف کو پتا ہے اور چار اس کے پہلو ہیں سب سے پہلے اور اہم پرین پہلو جو ہے وہ ہے پرویز مشرف کے معاملے میں انہوں نے پہلی دفعہ کسی اس نے سینئر جو رہنما ہے نون لی کے اس نے تسلیم کیا کہ یہ جو ہے ہمیں شرم آ رہی ہے یہ توت کر اور ہم آپ کے آنکھیں نہیں ملا رہے اور ہماری بے بچی ہے عزم ہے جو عدالت جانے کے لیے اسے گھر سے نکالا اور رستے میں گاڑی جو ہے گاڑیاں سی ایم ای چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ اس ہارسپیٹل میں تو جانا دور کی بات ہم دلکل اس کے ادھر کئی میڈیکل بورڈ تک نہیں بیش تکے کہ یہ چیک کرنے کے واقعی وہ بیمار ہیں یا نہیں اور یہ بھی ان کا کہنا براہم ہے کہ اگر وہ پولیس کو یا کوئی ایسا ایکشن لیتے تو پھر بارہ اکتوبر یعنی ماشاء اللہ لگنا تھا جمہوریت کو خطرہ تھا دوسری اہم ترین بات جو انہوں نے کی ہے وہ عصیف علیہ زرداری صاحب کے بارے میں کہ وہ اگر انہیں نواز شیف سے کوئی گلہ ہے کہ جو بھی دو تین پیچھے وعدہ حلافیاں ہوئی ہیں تو وہ نواز شیف کو چھوڑیں اور وہ اپنا جو ان کا ایک جمہوری وہ ایک پارٹی کے رہنماں ہیں تو اس حساب سے وہ بدلے نہ لیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ایک قبائلی جنگزون ہے کیونکہ وہ زرداری ایک قبیلہ ہے جس کے وہ دہنماں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بدلہ لے رہے ہیں تیسرہ اس کا جو اہم بات جو انہوں نے کی ہے اب وہ ہے ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ حترناک ہیں ایک بات انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنایا جا رہے ہیں علاقائی اور لسانی اور ہار طور پر فرقہ ورانہ گروپ جو بنایا جا رہے ہیں یہ آنس کا کھیل ہے اس سے ہاتھ جلیں گے اور انہیں حترہ ہے کہ یہ صرف جمہوریت کو نہیں یہ وہ ہاتھ کو ایک سپانت پانک ہوں اسی پر تجزیہ حاصل کر لیتے ہیں عدنان عدل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سائج ساتھ حماد غزنوی صاحب بھی موجود ہیں حماد غزنوی صاحب جیسا کہ نئی مشروب بڑ بول رہے ہیں کہ پرویز رشید کا بولنا ہے ایسا ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب کا بولنا ہے ہر سوال کے جواب میں ہمیں بیبسی ہی بیبسی دکھائی دی بلکل سب سے نمائی پہلو ہی ان کی گفتو کا آج یہ تھا کہ وہ سیاسی نظام کی بیبسی سیاسی قوتوں کی بیبسی یعنی دوسرے رفضوں میں عوام کی بیبسی لاچارگی کی تصویر وہ لگ رہے تھے مشروب صاحب کے حوالے سے جیسے انہوں نے بتایا وہ بلکل سچ بولا انہوں نے اور آج پہلی دفعہ میں رکھا ہے ان لوگوں نے اس طرح اقرار کیا ہے کہ وہ بیبسی تھی مسلسل ایک بیبسی کی یہ کہانی تھی جو ان کے چہرے میں ان کی آواز میں ان کے افکار میں ہر طرف دکھ رہی ہوئی مثلا انہوں نے جو بار بار ناہلی کی بات کی ہے اس حوالے سے میں کہنا جاؤں ہوں باسٹ تری سٹ سے جو ناہلی یہ ہوئی ہے باسٹ سے ان کی تو ہوئی ہے یہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے انتہائی سخت سزا یعنی جو میکسمم پینلٹی دی جا سکتی تھی وہ اس میں دی گئی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس حد تک کوٹ جاتی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں ہوا لیکن بہرحال آپ یہ دیکھئے کہ یہ باسٹ تری سٹ کا معاملہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے کیوں نہیں چینج کیا یہ صحیح ہے نواز شلی کو بدلنا چاہیے تھا انہوں نے اپنی کوالیشن پارٹنرز کی مجبوریاں یہ وہ دیکھتے ہوئے وہ اسلامی پارٹیز خاص طور پر انہوں نے اس میں تبدیلی نہیں کی کوتہ ہی کی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اصل میں وہ کیا یہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ نہیں تھی تو پہلے ففٹی اے ٹو بی نہیں تھی تو اس سے پہلے ڈاکٹرن اف نیسیسٹی تھا یہ تو معاملہ انیس سو چبن تری پن سے شروع ہوا ہے یعنی خاجہ نازم الدین کو جب نکالا گیا تو وہ باسٹ تری سٹ پر تر ہی نکلے تھے یعنی اس کے بعد بینزی بھٹو کو گولی مار دی گئی وہ باسٹ تری سٹ کے تحت تو نہیں ماری گئی تھی موتو صاحب کو فانسی لگ گئے یہ باسٹ تری سٹ کے تحت ہوا تھا یہ مسئلہ نہیں ہے جو بات وہ اصل میں کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مختلف حیلوں بہانوں سے یہ معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا ہے اور یہ کب تک چلے گا ہم اتنا بڑا نقصان پہلے اٹھا چکے ہیں بلکل لحماند خرسن نسوی صاحب بلکل شاید اسی لئے انہوں نے یہ بھی بات کرتی ادنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ادنان عادل صاحب یہ بھی کہا پرویز رشید نے کہ ہم تو مشرف کو عدالت تک نہیں لے جا سکے کچھ کرتے بھی تو انجام بار اکتوبر جیسا ہوتا ہم اس کو بھی بیبسی کہیں یا نون لیگ کی سب سے بڑی ہار کہیں ادنان عادل صاحب سے ہم رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خماد قضنوی صاحب آپ بات بھی کر رہے تھے مشرف کے حوالے سے جو پرویز رشید نے کہا کیا یہ بھی بیبسی کے زمرے میں آئے گا یا نون لیگ کی سب سے بڑی ہار تھی ہے یہ تو میں نے اس کا جواب دیا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو گروہوں میں بانٹنے والی بات ہے یہ انتہائی عام ہے ہم ایم کیو ایم اور یہ سپاہ صاحبہ اور یہ سب تناشا پہلے دیکھ چکے ہیں اب یہ ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے محاذ کھڑے کیے جا رہے ہیں کوئی جنگی پنجاب میں کوئی بلوچستان میں کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے قوم اور یہ تحری کے لبیک کا ایک سلسلہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں اور یہ بات درست ہے ہم نے بڑی سزا کاٹی ہے اس کی اب یہ قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم الٹ سنف میں جا رہے ہیں اور مسلسل جاتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ ہم اس کا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں یہ بہرحال یہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات دیئے میرا خیال ہے اس پر تمام جمہوریت پسند لوگ جو ہیں ان کے سامنے بھی ایک سوال یہ نشان ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں زرداری صاحب سے کہ بھئی آپ کے ساتھ ایک آدمی نے وعدہ خلافی کی بہت برا کیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس ساری کھیل میں نقصان تو پھر قوم کا ہوگا یہ تو سسٹم کا نقصان ہونے جا رہا ہے سیاسی نظام کا نقصان ہونے جا رہا ہے تو حمد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو انکشافات ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں یا انہی زبان میں جو سچ بولا جا رہا ہے اس کی ٹائمنگ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب بھی یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آئی جی آئی نہیں بنانی چاہیے تھی لگتا آپ کو یوں نہیں ہے کہ بھرپور نظریاتی کی چھاپ لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں یا لگوا پائیں گے اس معاملے پر وہ میرا خیال ہے انہوں نے کنفیشنز کے لیے یہ وقت چنا ہے اور اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں یعنی وہ نہاد ہو کے جانا چاہتے ہیں اور جو بھی ان پر بلمشز ہیں یا کوئی دھبا ہے وہ عوام سے اس کے بارے میں صاف گفتو کر رہے ہیں بلکہ معافی بھی مانگی گئی تو یہ ساری تیاری ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار پی ایس پی کے خلاف پھٹ پڑے بولے عراقین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں دن رات پی ایس پی کے لوگ فون پر بیٹھ کر دھمکیاں بھی دیں کسی کے ذریعے سے بلاوہ بھی رہے جیں اور جو سہولتکار ہیں کچھ میں ان کا بھی اہم کردار ہے میرے ایم پی ایس کو ان کی فیملیز کو پروٹیکشن نہیں دیں گے اب میں ان سے ملے بغیر میں سپریم کورٹ اور جی ایچ پی سے واپس نہیں آنے کارکنوں میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ پاروک ستار بھائی خود بجواریں ان کی ایس کو پی ایس پی میں اور آخر میں یہ خود چلے جائیں گے میں مر جاؤں گا پی ایس پی میں نہیں جاؤں گا میں مر جاؤں گا کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا پاروک ستار نے صرف پاک سرزمین پارٹی نہیں بلکہ خواجہ اظہار شبیر قائم خانی اور دیگر کا نام لیے بغیر کئی رہنماوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اسی پر ریپورٹ کر رہی ہیں سلمان احمد چھٹی کے روز صبح چھے بجے ڈاکٹر فاروق ستار کی تہل کا خیرس پریس کانفرنس بہدر آباد گروپ پر خوب گرجے برسے میرے بہدر آباد کے ساتھیوں کو بھی ایک چیز پر سیاست کا چسکہ لگا ہوئے اختدار کے لیے سیاست کر رہے ڈاکٹر فاروق ستار بولے کہ شبیر قائم خانی کے پی ایس پی میں جاتے ہی بلی تھیلے سے باہر آ گئی یہ بہدر آباد کی اوفیشل پریس ریلیز ہے ایمکیو ایم پاکستان میں سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ کی تقسیم پر جو تنازہ کھڑا ہوا اس میں وجہ نظر شبیر احمد قائم خانی بنے تھے کامران پسوری بھائی نہیں تھے ایمکیو ایم پاکستان کے سربراہ نے خالد مقبول انڈ کمپنی کو پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار خرار دیا کیمریمن محمد رزوان کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی ایم پی ایم راہنما جمال احمد اور نشات زیانے پی ایس پی پر بڑا الزام لگا دیا کہا ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں اور وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایم پی ایم جمال احمد اپنے جذبات پر کابون نہ رکھتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے میں ہو سکتا یہ بات آپ سے جو کر رہا ہوں وہ آخری بات ہو ہو سکتا میری صوبہ لاش ملے گئی میرے گھر والے پریشان ہیں میں پانچ دی سے عذیر پی ہوں مجھے پی ایس پی کے ایک ایک زیمندار کا فون آرہا مجھے ملے ہیں زندگی میں نہیں رویا میں کبھی نہیں رویا میں مگر مجھے کہہ رہے کل جانا ہے میں نے ان کو فون گھر کے بولا میں آرہا بھائی گاڑی کھڑی کی میں جارہ تک خود کے سکن رہے اس سے پڑھ گئے میرے پاک وہ راستہ نہیں تھا جسٹس صاحب سے صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان اور چیف آف دی آرمی سٹاف سے یہی مطالبہ کروں گا کہ ہمارا تحفظ کیا جائے ہمارے گھروں کا تحفظ کیا جائے اور ہمیں تحفظ فرام کیا جائے یقیناً اس صورتحال کے بعد ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا حسانیہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا تو یقیناً کہ لوگ ذمہ دار ہوں گے پارکستار کے وار پر پی ایس پی کا کیا ہوگا جواب آج پاک سرزمین پارٹی پریس کانفرنس کرے گی آج ایم کم کے دونوں دھڑوں کی کیا سیاسی سرگرمیاں ہوں گی جان لیتے ہیں سما کے نمائندے خرشید عالم سے جو کہ پاکستان ہاؤس میں ہی موجود ہیں خرشید بتائیے گا پاکستان ہاؤس میں موجود ہیں تو کیا آج اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور کیا سرگرمیاں رہیں گی دونوں دھڑوں کی جہاں بالکل ڈھائی بجے پریس کانفرنس کا اعلان گزشتہ رات کیا گیا تھا کہ مصطفیٰ کمال ایک اہم نیوز کانفرنس کریں گے اور اس کے تیاریاں یقین ہیں افسد تھوڑے دیر کے بعد شروع ہوں گی اس وقت یہاں پر کوئی ذمہ دار رہنما موجود نہیں ہے کیونکہ ٹائم ڈھائی بجے کا دیا گیا تھا یہاں پر عملہ موجود ہے سٹاف جو یہاں کا سیکٹریٹ کا عملہ موجود ہے وہ اپنی طور پر بالکل موجود ہے جس طرح ہوتا ہے لیکن ابھی پی ایس پی کے جو مرکزی رہنما ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں ڈھائی بجے جو شیڈیول ہے اس کے مطابق نیوز کانفرنس ہوگی جب یہ پوچھا گیا پی ایس پی کے جو رہنما سے کہ کیا آپ نشاط ضیاق کے لیے یہ پرس کانفرنس کرنے جا رہے تھے کہ ان کی کوئی شمولیت ہے تو انہوں نے بلکل کلیر جواب دیا کہ ہم نے دعوت نامہ دیا تھا نیوز کانفرنس کا اس میں نشاط ضیا یا کسی ایم پی ای ایم این اے کی شمولیت کا ذکر نہیں کیا گیا تھا ہمارے جو پرگرام اپنے وقت پر ہوگا دو اور ارکانی اسمبلی کو طلب کر لیا ہے پی ایس پی آج ہائی بجے پریس کانفرنس کرے گی جبکہ بہادر آباد نے بھی چھ بجے اجلاس طلب کر لیا ہے خوشی دعلم آپ نے تفصیلات دی ہیں آپ کا شکریہ فاروق ستار کہتے ہیں بہادر آباد گروپ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ سینٹ ایریکشن میں پارٹی میں دھڑے بندی کی وجہ سے شبیر قائم خانی تھے پی ایس پی میں جانے والے شبیر قائم خانی کا موقف تھا کہ انہوں نے فاروق ستار کو ٹکٹ کا اختیار نہیں دیا تھا سینٹ کی ٹکٹو کے تنازے پر ایم کیو ایم پاکستان ٹوٹ گئی وجہ کامران ٹیسوری تھے یا شبیر قائم خانی فاروق ستار کا دعویٰ تھا کہ شبیر قائم خانی نے انہیں نامزدگی کا اختیار دیا تھا انہوں نے مجھے ایمانداری کی بات یہ کہا تھا کہ فاروق بھائی دیکھیں آپ ہمارے بڑے ہیں اگر کامران بھائی اور میرے درمیان آپ سمجھ دیں کہ آپ کو میں اختیار دیتا ہے آپ جس کو بھی لے شبیر قائم خانی نے تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کوئی میڈیئٹ نہیں دیا تنازہ بڑھنے پر شبیر قائم خانی سینٹ الیکشن سے بھی دستبردار ہو گئے تھے شبیر قائم خانی تو اب پی ایس پی کو پیارے ہو گئے تنازہ کی وجہ نہیں رہی تو کیا پی آئی بی اور بھادر آباد والے قریب آپ آئیں گے موسیقی